اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو گاؤں کا جو خوبصورت نظارہ ہے وہ دکھاؤں گا اور ویڈیو کے انڈ پہ میں آپ کو ایک ایسا کاؤں دکھانے والا ہوں جس کاؤں کے ساتھ کچھ یادیں جڑی ہوئی ہیں بچمن میں جب میں اور میری ایک بہن تھی میری بہن اس کاؤں میں گر گئی تھی آدھا گھنٹہ تک وہ کاؤں کے اندر رہی تھی پھر کیسے اس کو ریسکیو کیا گیا تھا وہ ساری سٹوری اس کو میں پہ چل کے اور آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہنا ہے خوبصورت نظارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ناظرین گاؤں کی سہر ہم آپ کو کروا رہے ہیں مختلف علاقے دکھا رہے ہیں اس کاؤں کی طرف بھی چلیں گے لیکن فیلال گاؤں کا جو جنگل ہے جہاں بچمن میں ہم بگنیاں چرائے کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے سڑکیں بنا کر چھوٹی چھوٹی گاڑیاں اور اس طرح سے پھر جب بارش ہوتی تھی تو چھوٹی سی ندی نالے جو ہوتے تھے ایک چھوٹا سا نالا بیعتا تھا اس میں وہ کاؤں کی کشتیاں بنا کر چلانا تو یہ بڑی یادیں ہوتی تھی بچمن میں چونکہ بندہ جو ہوتا ہے وہ پریشانی سے دور ہوتا ہے کوئی ٹنشن نہیں ہوتی ہے تو خوبصورت دور ہوتا ہے خوبصورت دور کی خوبصوری یادیں ہوتی ہیں تو وہ ساری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ویڈیو میں آپ نے ساتھ رہنا ہے تو ناظرین یہ ہے وہ کاؤں جہاں پار بچپن میں یہاں پانی ہوتا کرتا تھا آج کل ایک نیا کاؤں بن گیا ہے ساتھ میں تو یہ پانی ادھر شیفٹ ہو گیا ہے یہ اب خشک ہو گیا ہے تو یہاں بڑا پانی ہوتا کرتا تھا یہاں تک پانی ہوتا کرتا تھا اس وقت آپ کو پتہ ہے بارشیں بھی ہوتی تھی تو یہاں پارے بچپنے میں پانی لانے کے لیے آیا کرتا تھا تو ایک دن میں اور میری بہن یہاں پانی لانے کے لیے آئے تو اچانک وہ جب پانی ایسے یہاں سے بڑھنے لگے تو وہ برطن میں چھوٹ گیا آدمی سے برطن کو پکڑنے کے چکر میں وہ پانی میں گر گئی اور چونکہ یہاں سے ملہ کافی دور ہے تو ایک اور لڑکی تھی وہ مارساتھ تو وہ یہاں سے باگتی باگتی گھر گئی ہے گھر میں جا کر اس نے بتایا ہے تو جب تک وہ پانی کے اندر نیچے چلی تاہ میں چلی گئی تھی پھر ایک ہمارے چچو ہوتے تھے جو فوج میں ہوتے تھے تو انہوں نے چھلانگ لگائی ہے بیچ میں بالو سے پور کر اس کو نکال کے باہر لائے کافی دے تک وہ بے ہوش رہی ہے پانی وہ پیٹ میں بھر چکا تھا پانی اس کو نکالا گیا ہے اس کے بعد اس کو ہوش آئے تو یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے اللہ نے جسے بچانا ہوتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے تو اس طرح سے وہ سروائیو ہو گئی تھی تو یہ بچپن میں چونکہ گاؤں دیات کے لوگ وہ تیرنہ بھی نہیں آتا ہوتا ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یعنی کہ چار یا پانچ سال کا بچہ ہویا اتنے اتنے ہی ہیں یا بلکہ تین چار سال کا تو اس وقت جو ہے نا وہ بچہ کیا کرے جب اس کو تیرنہ نہ آتا ہو تو یہ آج کی ویڈیو تھی میں امید کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں ہوں لطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم ڈوڈیوڈو ٹی وی اردن تینکیو بائے بائے